مقصود نشستیں ارشد علی نے ریمارکس دیئے موجودہ قانون میں تو کوئی گنجا اس نظر نہیں آتی تو کیا معاملے کو پارلیمنٹ میں بھیجنے سمات کل تک ملتوی دوسری جانب سنی اتحاد کاؤنسل کی درخواست پر لاہور ایکون میں بھی سمات سرکاری وکیل کو جواب جمع کرانے کے لیے پچیس مارچ تک محلن سنی اتحاد کاؤنسل مقصود نشستوں کی حق دار نہیں امید کرتے ہیں عدالت ہمارے حق میں فیصلہ دے گی پیپلز پارٹی رہنماؤں فاروق ایس نائک اور فیصل کریم کنٹی کی میڈیا سے گفتگو کہا کیس کمزور ہونے کی وجہ سے سنی اتحاد کاؤنسل کے وکیل عدالت نہیں آئے پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ ہے نہ بننے جا رہی ہے قیبر پختونخواہ مسائل کا شکار ہے تنخواہیں دینے کے بھی پیسے نہیں وزیراعظم شہباز شریف سے وزیراعلا خیوہ پختونخواہ علی امین گنڈاپور کی ملاقات کا امکان ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور کچھ دیر میں وزیراعظم ہاؤس پہنچیں گے ملاقات میں سیاسی صورتحال اور کیپی میں چیف سیکٹری اور آئی جی سمیت آلہ اوٹو پر تقریوں کے امور زیر بحث ہے الیکشن کمیشن کا زمنی انتخابات 21 اپریل کو کرانے کا فیصلہ شیڈیول جاری الیکشن کمیشن حکام کے مطابق 21 اپریل کو قومی اسمبلی کے اچھا ہے اور پنجاب اسمبلی کے بارہ حلقوں میں زمنی انتخابات کرائے جائیں گے یہ نشستیں امیدواروں کی اموات اور دیگر وجوہات پر خالی ہوئی تھی پاکستان نے تاریخ کا بڑا آئی ایم ایف پیکش دینے کی تیاری کر لی وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے بڑے اور طویل مدت کے پروگرام کا مطالبہ کریں گے موششت کی بحالی کے لیے آئی ایم ایف ہی واحد راستہ رہ گیا دوسرے جانب کرز کی اگلی قسط کے لیے مذاکرہ کرنے آئی ایم ایف کا وفت آج رات پاکستان پہنچے گا درائے کے مطابق آئی ایم ایف سے مذاکرہ کل شروع ہوں گے جو پانچ دن تک جانی رہیں گے مذاکرات کامیاب ہوئے تو پاکستان کو ایک ارب دس کروڑ ڈالر گرز ایک قسط مل جائے گی وزیر آزم نے حکومتی اخراجات کم کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی ساتھ اکنی کمیٹی سرکاری اخراجات میں کمی کے لیے عملی منصوبہ ایک ہفتے میں پیش کرے گی وزیر آزم شہباز شریف کا اس ناؤبات میں یوٹیلیٹی سورس کا دورہ مستحقین سے ملاقات کہا گھی سو روپے دالے اور دیگر اشیاء تیس فیصد سستی کی گئی گلگت بلدستان اور آزاد کشمیر میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت اضافی دو ہزار روپے بھی دیے جا رہی ہے سپیشل انویسمنٹ فیسنیٹیشن کانسل کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس کل طلب وزیر آزم شہباز شریف صدارت کریں گے آرمی چیم جنرل آسم انہیں خصوصی شکر کریں گے صابعی نگران وزیر آزم انماع الحقہ کر رہا اور نگران کابینہ کو بھی خصوصی دعوت اراکین کو س آئی ایف سی سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی جائے گی اجلاس کے دوران ملک میں سرمایہ کاری سے متعلق امور کا جائزہ بھی لیا جائے گا پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو خط لکھ کر گھناؤنی سازش کی وفاقی وزر اطلاعات اتا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو کہا ایک سیاسی جماعت کو قومی مفاد کی پرواہیں نہ معیشت کی بحالے کا کوئی خیال ہے قومی مفاد کا تحفظ ہماری اولین ذمہ داری ہے بانی پی ٹی آئی جیل میں شہانہ زندگی گزار رہے ہیں دیگر سیاسی قیدیوں کی جیل مینول کے تحت ایک ملاقات کی اجازت ہے بانی پی ٹی آئی کو ہفتے میں چار روز ملاقات کی اجازت ہے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر سپریڈنڈنڈنڈیالا جیل کے خلاف توہین دارل کی درخواست سامباد آئی کورٹ کے جسٹس سمر رفت انتیاز نے سپریڈنڈنڈنڈ جیل کو نوٹس چاری کر دیا 15 مارچ تک جواب طلب دارلت نے آتھ مارچ کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی حکمہ چاری کی تھے کہ رفزن نورو نے کہا ملاقات کی اجازت نہ میری تو اڈیالا جیل کے باہر احتجاج کی کال دیں گے اڈیالا جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماد بشرا بی بی کو بنی گالا سب جیل سے اڈیالا جیل پہنچایا گیا سماد کے دوران مزید تین گواہوں کی شہادت قلم بن مجموعی طور پر شہ گواہوں کی شہادت ریکارڈ دو پر جرہ بھی مکمل کی جا چکی مزید سماد سولہ مارچ تک ملتوی کر دی گئی سینٹر کی شہ خالی نشستوں پر زمنی الیکشن کل ہوں گی سلامبار کی ایک سن کی دو اور بلوچستان کی تین نشستوں پر پولنگ سو نو بجے سے شام چار بجے تک جاری رہے گی تمام نشستیں سینٹرز کے رکنی قومی یا سوائی سمبلی منتقب ہونے پر خالی ہوئیں پیپس پارٹی اور جے یو آئی فے کا سینٹر الیکشن کے لیے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا اعلان کراچی پر بکاریوں کی یلگار مدبر سے دو لاکھ پیشاور گدہ گر ایس سیزن لگانے کراچی پہنچ گئے بکاریوں کی لیاری ندی مچھکالونی سہراب گوٹ ملیس میں مختف علاقوں میں ڈیرے تین ہٹی میں بھی گدہ گروں کی بستی قائن پولیس کا پیشاورانہ گدہ گروں کے خلاف کریک ڈاؤن ناکام اجزامیہ نے بھی چپ ساتھ بکاریوں نے شہریوں کے ناکھ میں دم کر دیا رمضان اور عید کی شاپنگ کرنا بھی مشکل خواتین کا کہنا ہے مارکٹ میں خریدارے کرنا محال ہو گیا فقیر ایسے گھیرتے ہیں کہ پیچھا ہی نہیں چھوڑتے جان چھڑانے کے لیے کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے پولیس انہیں روکنے میں بلکل ناکام نظر آتی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے پیچھے تک آتے ہیں پھر سخت تھوڑی لینویج ان کے لیے یوز کرنی پڑتی ہے کیونکہ پیچھا ہی نہیں چھوڑتے فقیر تو زیادہ ہیں لیکن اچھے خاصے لوگ ہیں وہ بھی فقیر بن گئے ہیں دینے پڑتے ہیں دے دیتے ہیں پھر لیکن یہ کیا کہ کسی ایک کو دے دیں تو پیچھے لائن بھی لگ جاتی ہے آتے ہیں جیسے ٹھیلوں والوں کو پریشان کرنا یہی کام ہے ان کا چوراؤں پہ تین تین کھڑے ہوتے تھے آج وہاں چھے چھے کھڑے ہیں اور زبردستی مانگ رہے ہیں بھائی اب تو مجاب حکومت کی جانب سے رمضان میں سب سے دائز آٹے کی فروغ لہور میں جگہ جگہ آٹے کے ٹرک لگوا دیئے گئے شہریوں کی لمبی کتاریں بیشتر آٹے سے محروم شہری برس پڑے کہا دو گھنٹے لائن میں لگنے کے بعد بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ اہل نہیں رمضان میں ریسٹورنٹس افتاری سے لے کر سہری تک کھلے رہیں گے لاہور ہائی کورٹ نے اجازت دی جسٹس شاہد کریم نے سموک کی درخواستوں پر تحریری حکم جاری کر دیا ایل جبلیو ایم سی سے کیمیونٹی سرویسز کے تحت صفائی مہم کا حتمی پلان بھی طلب کر لیا اسلامباد میں پھلوں کی قیمتیں آسمان پر جا پہنچی سیب ساڑھے تین سو روپے کلو سٹرابری چھ سو روپے امنو چار سو روپے کلو بکنے لگا تربوزہ ساڑھے تین سو پیوی پانچ سو اور پپیتہ چار سو روپے کلو میں پروگ کننو تین سو جبکہ کیلہ اڑھائی سو روپے درجند استیاب کریدار قیمتیں سن کر پریشان ملک بھر میں بارشوں کا نیا سلسلہ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخواں میں بادل پرس پڑے ولوچستان کے پہاڑی علاقوں میں برف باری لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں حل کی کہیں تیس بارش پنڈ دادنکان، ننکانہ، ساہیوال، سکھے کی، ونڈی بھٹیاں، چکوال اور پتوکی میں عبر رحمت، اندرونے سندھ، نواب شاہ، پنو آقر، میرپور ماتھیلوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش دادو، کندکوٹ، گھوٹکی میں ریم جھم، زیارت اور سنجاوی میں موسلہ دھار بارش پہاڑی علاقوں میں برف پاری، پارا چنار اور کرک میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری پنجاب کے اٹھارہ ازلا میں سمارٹ سیف سٹی پروجیکٹ بنیں گے پنجاب سیف سٹی تھارٹی اور این آر ٹی سی کے درمیان معاہدہ تیف آگیا گجرا، چہلم، شکھپورا، اوکارا اور ٹیکسولا میں سیف سٹی پروجیکٹ مہی کے آخر تک فنکچنل ہوں گے ملتان، بہاپور، سرگردہ، رہیم گیاقہ، مزفرگر، سائیوال اور جنگ میں بھی سیف سٹی پروجیکٹ بنیں گے اٹھرک، حسن عبدال، دی آئیکان، سیالکوڈ، مری، اکارا اور میاں باری میں بھی سیف سٹی تھارٹی سے منسلک کیا جائے گا مری نواز نے ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگ میں بہتری کے لیے ماسٹر پلان طلب کر لی پاکستان سٹاک ایکسینج میں اتار چڑھاؤ کاروبار کے دوران سات سو سے زائد پوائنٹس کی کمی ہنڈرٹ انڈیکس چونسٹ ہزار اٹھالیس پوائنٹس پر پریٹ کر رہا ہے انٹر بینک میں ڈالر آٹھ پیسے سستہ ہونے کے بعد دو سو اناسی روپائے کا ہو گیا